دنیا کے سب سے بڑے تیل اتفادگوں میں سے ایک ایران میں پیٹرول کے داموں کو لے کر ہی بوال مچا ہوا ہے ایران میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ آنے کے بعد اچانک ویروہ دی پردشن شروع ہو گئے جس میں لگ باک سو لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے غصائی بھیر سرکشہ کرمیوں کی گولیوں سے بھی نہیں ڈر رہی ہے دراصل سرکار نے اعلان کیا تھا کہ مہینے میں پہلے ساٹھ لیٹر پیٹرول کے خرید پر قیمت پچاس فیز دی بڑھائی جائے گی اور اس کے بعد خریدے جانے والے پیٹرول کی قیمتیں دو سو فیز دی بڑھائی جائیں گی اور اس کے بعد پردشن شروع ہو گئے حالات بگڑتے دیکھ کر سرکار نے دیش میں انٹرنیٹ سیوائی بھی بند کر دی جس سے بہت سے خبریں بہاری دنیا تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں جبکہ ایران کی سرکار یہی کہہ رہی ہے کہ پیٹرول پر سبسیڈی ہٹانے سے پرابت راجسو کا استعمال کم آئے والے پریواروں کو نقد بھکتان کے لیے کیا جائے گا ہر سال خربو ڈالر کا تیل بیشنے والے مدھپور کے دیش ایران پچھلے کچھ دنوں سے اُبال رہا ہے لوگوں نے سڑکیں جام کر دی پردشن ہنسک ہو گئے پردشن کاریوں نے بینک پیٹرول پرم اور ساروجینک سمپتیوں میں آگ لگا دی اور دکانے لوٹی ویروت پردشن کی شروعہ پچھلے شکروعہ کو ہوئی تھی جب سرکار نے پیٹرول پر ملنے والی سبسیڈی کو کم کرنے کا اعلان کیا سرکار کے اس اعلان کے کارن پیٹرول کی قیمتیں پچاس فی صدی بڑھ گئی پردشن کاریوں کو قابو کرنے کے لیے پولیس نے گولیاں بھی چلائی لیکن پردشن کاری سرکشہ کرمیوں کی گولیوں کا سامنا کرنے تک سے نہیں ڈر رہی ہیں سیوکت راشت کا کہنا ہے کہ ایران میں پیٹرول کی قیمت پڑھنے اور اس کی راشننگ کرنے کے ویروض میں ہوئے پردشنوں میں اب تک درجنوں لوگ مارے گئے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ پیٹرول کی دام بڑھانے سے ہر چیز کی دام پر اثر پڑے گا تہران اور ایران کے باقی حصوں میں سب کچھ ایندھن کی قیمتوں پر نربھر کرتا ہے اگر ایندھن کی قیمت رات میں بڑھ جاتی ہے تو دن کے حساب سے قرائے کی قیمت بڑھ جائے گی ساتھی فل، سبزیاں آناج اور انہیں سبھی چیزوں سہیت رہنے کا خرچ بڑھ جائے گا قیمتیں ہر چیز کو پر بھاویت کرتی ہیں جو بہت برا ہے میرا واسطف میں ماننا ہے کہ یہ سماج کے ایک ورگ وشیشکر شرمک ورگ کو پنگو بنا دے گا ایران کے لگ بھاگ سو شہروں میں چھوٹے بڑے پردشنوں کی خبر ہے لوگوں کی ناراضی کو دیکھتے ہوئے انٹرنیٹ سیوائیں بند کر دی گئی ہیں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اسپطال، خائل پردشن کاریوں سے بھرے پڑے ہیں سرکار کا کہنا ہے کہ سبسیدی کم کرنے اور بڑی ہوئی قیمت سے جو اترکت پیسہ آئے گا اسے ایران کی غریب جنتہ پر خرچ کیا جائے گا لیکن ایران سرکار پردشن کاریے لوگوں کو دنگائی کہہ رہی ہے سرکار کے مطابق ان پردشنوں کی پیچھے ویدیشی شکتیوں کا ہاتھ ہے ویروت اور دنگوں میں انتر ہے پورے دیش کو ویروت کرنے کا ادھکار ہے وہ ویروت کر سکتے ہیں وہ سرکار کی کٹھوڑتا سے آلوچنا بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کا سواگت کرتے ہیں وہ جو بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی سمسیا نہیں ہے لیکن سماج میں کسی بھی طرح کی اصورکشن نہیں ہونی چاہیے میرے پاس اس کا اپیوگ کرنے کے لیے کار ہے نہ کی سڑکوں کو بند کرنے کے لیے مہین امریکہ کے راشپتی ڈونالڈ ٹرم کا آروپ ہے کہ پردشن کے دوران پورے ہی موتوں کو دنیا سے چھپانے کے لیے ایران سرکار نے انٹرنیٹ سیوہ بند کرتی ہے امریکہ نے ان ویروت پردشنوں کو لے کر ایران کو گھیرا ہے ایران کے ادھکاری اب حالات سامانی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں لیکن ابھی تک انٹرنیٹ بحالی ٹھیک سے نہیں ہو سکی ہے انتراشری مدرہ کوش آئی ایم ایف نے ویروت پردشنوں کے دوران ہنسا اور جان مال کے نقصان پر افسوس جتایا سیوکت راشت نے ایران میں ہو رہے پردشنوں پر چنتا جتائی ہے مانوہ دیکار سنس تھا ایمین ایسٹی انٹرنیشنل کے انوسع اکیس شہروں میں ہو رہے ویروت پردشن میں بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں کچھ سرکاری ادھکاریوں نے یہاں اور وہاں کچھ موتوں کی پسٹی کی ہے لیکن ایسی رپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں جو بتاتی ہیں کہ مارے گئے لوگوں کی سنکھیا نشت روپ سے درجنوں ہے کم سے کم دو آنکڑوں میں کچھ رپورٹس میں سنکھیا اس سے بھی زیادہ ہے اس لیے بہتر اور ساف تصویر ہونا بہت اپیوگی ہوگا لیکن یہ سپش روپ سے بہت بڑی اور خطرناک ستھیتی ہے جو دیش بھر میں ویاپک ہو رہی ہے دراصلے ایران کی ارثوستہ پر امریکی پرتیبندوں کا برا اثر پڑا ہے پچھلے سال مائی میں امریکی راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران پر کڑے آرکھک پرتیبند لگائی تھی جس کے کارن ایران کی ارثوستہ پر بہت برا پر بھاو پڑا ایران کے لیے دوسرے دیشوں کو اپنا تیل بیچنا مشکل ہو گیا ظاہر ہے پہلے سے مصیبتوں میں گیرے ایران کے لیے اپنے گھر کے اندر کی لڑائی اور سنکٹ پیدا کر رہی ہے جس سے نبٹنا سرکار کے لیے بڑی چنوٹی ہے بیرو ریپورٹ موسیقی موسیقی موسیقی